اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکڑ شو پاکستان ورسز نیوزیلین جی ہاں دوستو پاکستان کی جو پلینگ الیون ہے وہ فائنلائزڈ ہو چکی ہے اور ابھی سنارے لگ رہے ہیں کہ سفارشی پرچیاں جو ہیں وہ پہلے ہی اگر سائیڈ پہ ہو جاتی تو ٹھیک تھا تو آخر بھئی یہ کونسی سفارشی پرچیاں ہے جو اتنا زیادہ واویلہ مچ گئے لیکن ہمارے نئے پیارے دولارے کپتان شاہین شاہ فریدی جو بندہ خود کنفیوز ہے یعنی کہ پلے کچھ نہ پڑھنا وہ صورتحال ہے شاہین شاہ فریدی کے لیے لیکن پاکستان تیسری ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں کیا کرنے والا ہے پاکستان تو جو کرے گا وہ دیکھیں گے لیکن جو ریال کرکٹ لور ہے نا صبح پانچ بج اٹھنا ہے بھئی پاکستانی ٹائم کے مطابق جو پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو بھئی آپ کو اگر میں پاکستانی ٹائم کی بات کروں تو انڈیا کا یعنی کہ آدھا گھنٹہ آپ اور لگا لیں کہ ساڑھے پانچ میں انڈیا میں سٹارٹ ہوگا تو پاکستان میں پانچ بج اٹھ سبح سٹارٹ ہوگا دیکھنا ہے تو پھر جو دیوانہ گری ہے وہ پورے طریقے سے آپ کو کرنی ہے نا دیوانگی دکھانے پڑے کہ اگر آپ ریال کرکٹ لور ہیں پاکستان بھرسل نیوز لینڈ صبح پانچ بج جی میچ ہونے والا ہے برحال جناب پاکستان کی جو پلینگ ایون ہے نا چاہ کر بھی یہ چاہ کر جو بھی سمجھیں اوپننگ جوڑی کو ہم نہیں چھیڑ سکتے ہیں یہی ہماری اوپننگ جوڑی ہے ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے بھی سائم اور محمد رزوان بابا رازم فخر زمان کے نام کے اوپر ٹھپا ہے یہ چار ورلڈ کپ کے اندر ہی کھیلیں گے انہی سلوٹس کے اوپر بابا رکو اور ڈریم سٹارٹ کیا چاہیے دو ہزار چوبیس میں اس سے بہترین سٹارٹ بابا رازم کے لیے نہیں ہو سکتا ہے فخر زمان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے نمبر پانچ چھے میں بڑا واویلہ مچنے والا ہے افتخار چاچو غصے میں آ گیا تھا ایک بندر ان کو کہا تھا آپ نے وہ ویڈیو دیکھے بھی بڑی وائرل ہوئی افتخار کی اس کو کہا ہے کہ خموش رہو خموش رہو اس نے چاچا کہا دیا کیا کہا دیا افتخار غصے میں آ گیا بڑا افتخار اور آزم افتخار اور آزم کے بارے میں اب منیجمنٹ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے تو بی اونیسٹ ان بندوں کو کیا کریں آمیر جمال کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں کریں گے لیکن اس کا بیک اپ وسیم جونئر بھی ہیں اور بھی پلیئرز فہیم اشرف بھی ہے بیک اپ یعنی اس بندے کا ہے لیکن پرشانی کی بات یہ ہے کہ آزم اور افتخار جن نمبر کے اوپر کھیل رہے ہیں ہم درجنوں پلیئرز ان نمبر کے اوپر ٹرائی کر چکے ہیں تو ہم اب آگے کیا کریں گے حسیب اللہ صاحب زیادہ فرحان موجود تو ہیں لیکن کیا وہ فنشر بھی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے آصف علی کہیں نہ کئی ٹیم میں ڈیزارو کرتے ہیں لیکن ان کو ریگولر بیشز کے پر فارمس دکھانی پڑے گی اس کے علاوہ اس پیچلی جو ہماری بولنگ ہے اس کا اتنے ایشو نہیں ہے ہمارے پاس بڑے دھرندر موجود ہیں کپتان شہین ہے حارس روف ہے عباس افریدی ہے نصیم شاہ ہے احسان اللہ ہے شاہ نواز دانی ہے محمد حسنین ہے بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے یعنی کہ پاکستان کو بولنگ کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں جی ہاں ہمارے پاس بہت سے بہت سے بہت یعنی کہ پاکستان کے پاس موجود ہیں باقی پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے وہ یہی ہونے والی افتخار اور آزم میں سے اوپر نیچے ہونا ہے بندہ ایک اور سپیشلی حسیب اللہ خان اور اس کے علاوہ سابزاد افران میں سے ایک کو ٹکٹ مل سکتا ہے اور زمان خان اور وسیم جنور میں سے بھی کسی ایک انٹری ہوگی نواز کی دن انٹری ہوگی لیکن زمان اور وسیم جنور میں سے بھی کسی ایک کو ٹکٹ مل سکتا ہے 30 20 میں آج کے اندر اپڈیٹ سا چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں